الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَا سَيِّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاعِرِينَ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّهُ كَانَ لِلْأَبَّابِينَ غَفُورًا صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَاءَ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ گرامی قدر علماءِ ارام طلباء مدرسہ دے اندر تعلیم حاصل کرنے والے میرے بچے اور مختلف مقامات دوں چل کے تشریف لانے والے اہلِ دل عجدی رات دل والے اندھی رات ہوں دی جو اہلِ دل نے دل رکھ دے نہیں اہلِ دردِ دل رکھ دے نہیں اہلِ انہ دی رات ہے اہلِ گناہ گاران دی رات ہے اہلِ اور پریز گاران دی رات ہے جناہ دا رابطہ مخلوق کی جو خالق نال ٹوٹیا ہوئے ہیں اے اس رابطہ دے جوڑنے دی رات ہے جو رابطہ مخلوق مخلوق دا خالق نال ہونہ چاہی دے اور او ہے نہیں تو اج دی رات اس رابطے دے جوڑن دی راتیں اللہ تعالی ہر وقت ہی گناہ گار دی توبہ نو قبول کرنے والے تو اج دی راتج تو پہلے وجہ تھوڑا جا فرقے ایک سخی اندائے او دے دروازے تے کوئی کسے ٹیم بھی جائے تو دروازہ کھٹ کھٹائے تو سخی اسنو خالی نہیں موڑ دا او دی حاجت کوری کر دنے پورا سال سخی ایسا ہی کر دنے لیکن کوئی ایک دن رات ایسی اندی ہے جدو سخی میں خود بوا کھولیا اندائے کہ آج منگنا جنہ میں ہیں جنہ میں چاہید ہے ایسا آپ بوا کھولیا ہے آؤ تے خیرات لے جاؤں تو ایک مثال پیش کیجئے کہ خالے کی کائنات ہر وقت ہی توبہ کرنے والے نہیں توبہ قبول فرما لیندے نہیں لیکن آج خالق نے خود اعلان فرمایا ہے کوئی مکشش مانگنے والا پہلے ایسی منگنیاں کہ وہ عطا کر رہے ہیں لیکن آج خالق نے دعوت دیتی ہے کوئی منگن وڑا ہے تو آ جاؤ میں دینا چاہ رہا میں دے آگا میں دے رہا ہوں اور توڑے جتنے گناہ آنے توڑے جتنا میزان وڑا ہوگیا ہے بڑی لیسک لمبی ہوگئی آ جاؤ اور یاد رکھو روحانی دنیا میں ایک تجربہ ہے اوہ تو ایڈینل شیئر کر رہا ہوں کہ جس محفل وڑا ہے کوئی ایک آہل دل بندہ ہوگئے اوہ دے اثرات پوری محفل تے مرتب ہوندے میں اس دے روحانی اثرات باقی روحان متاثر کردے میں دیکھو نا کہ ایس کونے وڑا ایس کونے وڑا ایک اگربتی جلا دیتی جائے اوہ جل رہی ہے تو اس دے دھومے دے اثرات ماحول نا متاثر کرنگے یا نہیں ماحول تے اپنا اثر چھوڑنگے نا حالانکہ وہ بلکل چھوٹی جی ہوں دی ابباریک جی لیکن پورے ماحول تے اثر انداز ہوں دی یہ تو ایسے ہی اگر کسے دا دل عشقِ الہینا لبریز ہویا ساڑھے درمیان کی سے ایک دا اگر عشقِ الہینا لبریز ہویا یا تھوڑا کچھ ہویا تو جدو اس نے ساڑھی طرف متوجہ ہوئے گا دل یا ساڑھی اندر بیٹھا ہوئے گا تو اس دے اثرات باقی قلوب تے مرتب ہونگے اور دل نرم ہونگے آپ اس دا مشاہدہ بھی کر سکتے اور تجربہ بھی کر سکتے کہ اس دے اثرات باقی قلوب تے مرتب ہونگے اور دلانوں او ہی فیض باقی دلان تک بھی جائے گا وہ اتھے بیٹھا ہوئے گا تے ادھر آ جائے گا او اتھے بیٹھا ہوئے گا تے ادھر جائے گا لیکن ماحول بنے گا تو محفل دا بینیفیٹ یہ اندہ ہے کہ اللہ میں بیٹھاں اور میں ذکر کر رہاں تو ذکر بھی سونا ہے میرا کرنا ہمیں سونا ہے لیکن ہو سکتا ہے میری تار نہ جڑے لیکن جب دو تہیزار بندہ بیٹھا ہوئے نا تیسی تار جڑ دے پہ ہوئی ہے تے سارے ہاں دی نہ جڑی ہوئے ایک دی بھی چو جڑ جائے او دے صدقے پھر سارے ہاں دا کنیکشن ہو جاتا ہے تو ایک روانی دنیا ہے ایک روانی عمل ہے ایک روانی سسٹم ہے یوں ہی ایک دا جڑنا ہے باقی سارے ہاں تے بھی فیضان بھی بارش ہو جائے گی اور اثر آئے گا سو آپ نے اس نوں فیل کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ کیا ایسا ہوئے اگر ہویا ہوئے تے پھر سانو اپنے زندگی وچ اے شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو کوئی ایک محفلس ہمیں ایسی اٹینڈ کیتی ہے جس مجلس وچ کوئی دل وڑا بیٹھا سی جنہی تار جڑی سی جنہی مخلوق تے خالق تے درمیان روانی تعلق ہونگا ہے وہ تار کسے ایک دی جڑی سی آپ انہوں سمجھ آگے سب رات اللہ تو ایک ایک وارداتِ قلبی ہے جس نوں اہلِ دل محسوس کرنگے یاد رکھو محفل میں چبین دے جملہ آدھا بچوں ایک ادبے وے کہ مقصدِ محفل ذہن میں چربے چربے ساڑھی محفل دا مقصد کی یہ کہ اپنے گناہ ماندی معافی طلب کرنا مغفرت طلب کرنا اس دی رحمتی چوہی سامنگنا اور ادھے اگے دستِ سوال تراز کرنا اور ایک خیش کرنی کے ساتھی جوڑی بھر دے یہ مقصدِ محفل گناہ ماندی معافی طلب کرنا اپنے گناہ مانو یاد کرنا اور چونکہ آج رات ایسی ہے اگر آپ محسوس کر رہے ہیں وہ تمہیں تھے محسوس کر رہے ہیں کہ رات ایسی ہے کہ میرے مالک دی رحمت برسے گی برس رہی ہے اسی اپنا حصہ وصول کرنا اپنی بخشش منگڑی ساڑے ویچ کوئی ولی اللہ ہوئے گا تو او دی تعداد تھوڑی ہوئے گی اولیاء اللہ اگر ویچ ہونگے تو او دی تعداد تھوڑی ہوئے گی گناہگار زیادہ ہونگے گناہگار زیادہ ہونگے تو اس نیک بندے دا صدقہ سانو مافی بھی جانی ہے جدو اسی اٹھنا ہے اس تو محفل ختم ہو نہیں ہے دعا خیر ہو جانی ہے تو پھر سانو اندرو آواز آئے گی کہ اسی جو منگیا سی او سان مل گیا ہے یا نہیں مل گیا ہے میرا بجدان گمان اور میرا ایمان ایکان ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بدبخت نہ ہوئے نہیں تے کوئی بندہ بھی خالی نہیں جائے گا مافی نام میں تے سائن ہو جانے گا تو آپ اس نیت نال اور اس ذہن نال تشریف فرماؤ جیڑے سنگی تشریف لیا رہے ہیں انتظامیاں بڑے بھائی انہیں باہر بٹھاؤ اندر اگر جگہ ہے تو اندر بٹھاؤ تو جیڑے سنگی انتظامیاں والے انہیں وہ بیٹھو دروازے تے کھڑے ہو وہ اور دوستہ باپ انہوں اندر بٹھاؤ تو جگہ نہیں تے باہر بٹھاؤ کہ پھر وہ دروازے تے کھڑے ہونا اور ادھر وہ ساریان گردنا پھلانگنا یہ غیر مناسب ہوندہ ہے اتنے لوگیں چھو تو اسے اگر گردن پھلانگ کے اگر امکیں ہوندے ہو تو شریعت عورتیں مناسب اور جائز نہیں ہے آپ جتے جگہ مل دی ہوتے پیچھے بیٹھتے جاؤ باہر کفی جگہ ہے ماشاءاللہ اور اندر ویسے بھی تھوڑی گرمی ہے باہر درہ ماحول اس تو اچھا ہے تو آواز باہر تک یقیناً آ رہی ہو نہیں آب بیٹھو اور تشریف رکھو جی تو مقصد ارض کرنڈا جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی اجدی اس گھڑی ویچ اپنے رب کھوڑو مافی منگنی ہے تو جدو مافی منگنی دیئے نا بندہ تو حضور نے انشاءت فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام سرکار تو قرمان ہو جائیے سرکار فرما دے لے جس نے گناہ تو توبہ کر لئی او انجی جمی اس نے گناہ کی تی نہیں باک ہو گئے ستھرا ہو گئے اور ہو سکتا ہے کسی ذہن ویچے بات آوے کہ میں بشل سالوی مافی منگی سی پر میں مڑ گلتیاں کی تی ہیں تو میرا اللہ یہ کہ فرما رہا ہے انہو کان لِلْعَفَّابِينَ غَفُورًا کہ جینا مڑ مڑ گلتی کر کے بھی بیرحال آ جائے نا میں پھر معاف کر دینا اللہ دی رحمت اُدِ غُسِّتُ زیادہ ہے اس دی رحمت اُس دی غُسِّتِ حاویے اُس دی رحمت اُدِ غُسِّتِ سبکت لے چکی ہے اے دلوالے لوگو ارض کرانگا دل دے بوئے کھولو جتنا تو اڈے اندر گناہ ماندہ بوجھے سارا بار کٹ دیا جائے اسی بڑے کملیاں تجربہ ہی نہیں کیتا جتنے بندے بیٹھوں میں اُس جواب دین دی ضرورت نہیں صرف تُس ہی سوچنا ہے اور انہوں محسوس کرنے میں اُس جواب نہیں دینا ہے کدی تُس ہی کلیاں بے کے کسے اُٹھے جائے اپنے مالک نو دیانچ رکھ کے اے آخیہ ایک باری ایسا کیتا جائے کہ مالک تُو ہی میرا رب ہے تیرے تو بغیر میرا کوئی نہیں میرے واسطے جو کچھ یہ تُو ہی ہیں میں تیرا بندہ اور میں تیروں اپنا رب منیائے اُس زبانی اقرار تیسی روزی کرنے آنا اُس سلطانِ بہو فرماندن کے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا دل دا پڑھ دا کوئی ہو اقرارم بلے سانتیسی کرنے آن کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ربی اللہ صدر رب مجھ کدی انج بے کے بھی آخیہ جائے کہ یا اللہ آج میں دلوں تے نو اپنا رب من لیا میں من لیا کہ تُو میری شہرکتو کریم میں من لیا کہ تُو میرے آس پاس اینا ما تولو فَثَمَّ وَجْحُلَّ یا اللہ میں جس طرف ہی جامعہ کے تُویں اللہ لور السماوات والارد یا اللہ میں تیری قدرت جلوے ہر جگہ تے بیکھے ایسا نہیں نا کدھی کیتا تھا ہی تا پھر ایکان اور یقین نہیں آیا کدھی کلیاں رات دیا تنہائیاں اچھا کدھی کلیاں کسے جگہ تے بے کے ایک بار ہی اپنے خالق نو پکارتے ہوئے تے سئی تجرباتیں کرتے ہوئے کدھی ایک بار ہی بھی لطفتے لیندی ہوئے کہ پھلا میں محسوس ہوندہ ہے کہ میرا رب میرے چاروں طرف ہے کے نہیں میرے اندر ہے کے نہیں وہ ویسے تھے لا مکان ہے نا وجود تو پاکے لیکن اس نے انوار اور اس نے تجلیات اور اس نے نور تو انو اپنے اندر محسوس ہوندہ پھر اگر تُو سی کدھی یہ پکاریا ہوندہ تھے اس طرح بے گا اگر پہلے کیتا ہے تو یقین محسوس کیتا ہوسی اگر نہیں تے پھرے سنو محسوس کرو ایک باری کلیاں بے کے کہ مالک میں تیرا بندہ میں تینو اپنا رب منی ہے تو اندر کتنا سرور آئے گا تو اسی ادھا تصور نہیں کر سکتے تو انو اتمنان اور یقین اپنے اندر اتر دا ہویا محسوس ہوئے گا کہ ہاں میرا رب ہے ہاں میں اپنے رب منی ہے اسی مولوی صاحب پڑھایا کدھی پیراں پڑھایا کدھی کاری صاحب پڑھایا پڑھتے رہیا اتو اتو پڑھے ہے بھائی ایک باری اندروں بھی منے آجے گا پھر بیک ہے جی دا لطف کتنا ہوں گا ہے پھر کتنا مزا ہوں گا ہے اور جدو سنوے یقین آجائے چلو اگر نہیں کیتا تسی تو آج جی یہ بھی تجربہ انہیں کر لی میں اے ہونے یہ بھی تجربہ راڑکہ ہی کرنے آگے پھلا کی محسوس ہوندہ ہے تجربہ کرنے کوئی پرابلم تھا نہیں ایکسپیرمنٹ کرنا چاہیے دے نا ہونے کر لی نا تو اسی سارے میرے نال راڑکے وہ کٹھا ہی کرانگے اے ہونے کٹھا ہی تجربہ کرنے آگے پھلا سنو اپنے اندروں دی ذات تے انوار تے چاروں طرف محسوس ہوندے نہیں آخریں سنے آج ہوئے بھئی اللہ بھاڑے وہ ان بیٹھے محفل اچھتے وہ پھر وہ تھے کوئی روانی اثرات ان دن تھے کوئی اکھتے اللہ بھاڑا ہو سین آئی تھے پھلا محسوس نے کریے مڑا سیان با دے چلوان دے ہو سکتا ہے کوئی پیش لیاں جوتیان دے بیٹھا ہوئے تو دیتار جوڑی ہوئے کوئی ساڑی بھی جوڑ چھڑے تھا ہے جی یہ کی پتہ ہے ضروری نہیں ممبر تھے کوئی دیلوڑا بیٹھا ہوئے دیلوڑا ہو سکتا ہے پیش لیا جوتیان دے بیٹھا ہو یہ جتے ہی ہوندے نا کدی کسے جگاتے چھپ جاندے ہیں کدی کسے جگاتے چھپ جاندے ہیں دیلوڑے جوڑ دے ہوئے تو اسی بڑیاں کرنے آنا اپڑے آپ اپڑے بڑے بڑیاں کہ صدیقی صاحب میرا نام پہ لیندے ہیں تو سارا گاز جیڈا لمبا نام میرا لینے ٹھیک ہے اچھی بات ہے پولا ماد آئے حق ہوندے ہیں پروٹوکول دیندے دیکھیں جڑے اللہ بڑے آئے حضرت زنون مصری میں قربان ہو جاما حضرت زنون مصری انہ کو لوگ ہے کہ بارش نہیں ہوندی بھئی تو دعا کرو اجڑی گدڑی تے بیٹھے سان کپڑے تے اونا وہ جھاڑیا تے موڑے تیرا کھلیا تے ٹو روپے لوگاں پوچھے حضرت ایسی دعا کرانا ہے تے تسی اگے ٹو روپے ہو آپ فرما دیں میں سنے آئے جتھے زیادہ کوئی گناہگار بندہ راندہ ہوئے نا جتے نال رب رینج ہوئے تے او دی نحو سدی وجہ تو رب رحمت نہیں کرتا تے میں نو لگتا ہے سارے میسر اچھ میں ہی زیادہ گناہگار ہوں او میرے نال رینج ہونا ہے جو دو میں نکل گیا تھے تو آٹے تھے بارش ہو جانے یہ وہ لوگ ہے جو اللہ دے ولی آئے اپنے زمانے لیکن وہ اندروں اتنے آجیز آئے اور اتنے مٹے لوگ سنے کہ وہ اپنے اپنے سارے ہاں تو گناہگار سکتے ہیں لیکن وہ سارے ہاں تو اللہ لوگ ہوندے ہیں اگ سوفی ہیں لیکن اقبال اندن رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی سوفی ہونے بھی ہیں اقبال اندنے میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خان کاہ میں خالی ہے سوفیوں کے قدو کہ سوفیاں نے برطن جنے پرانے آئے ناو پشکول وہ تھے خالی نہیں ہونے میرے نکے بیالن غنیمت سمجھ کے جو گھوٹ لبد ہے للو تو وہ لوگ سوفی لوگ سن تو بھئی کوئی پتہ نہیں کی تھی کوئی درویش بیٹھا ہے جو دی تار جڑی ہوئے تے وہ ساڑی بھی جوڑ چھڑے گا یہ ناوی جوٹی ہے وہ بابا جی بازار ویچ ہے بازار ویچ سن بابا جی کسے پوچھا بھئی بابا جی رو رہے ہو خیر ہے فرمایا یار میں اب بازار آلے ہاں دی اللہ تعالیٰ دی سلو کرانا چاندہ سا لیکن ہوئی نہیں اس تو رو گے فرمایا کیوں نہیں ہوئی فرمایا اوہ سلوہ کرتا ہے اے بازار آلے نہیں کر دے کچھ دن گزرے بابا جی کبرستان اچھ کھڑے رو رہے تھا بابا جی کیوں رو رہے ہو فرمایا میں انہاں کبران ہیں دیتے اوہ دی سلوہ کرانا چاندہ سا سنے رب دی ہوئی نہیں اس تو رو رہے ہیں بابا جی ہون کیوں نہیں ہوئی بابا جی فرمایا لیکن ہون اے کبران مندے نے ہون اوہ نہیں مندہ کیونکہ اوہ دے مندہ دا ٹائے میں کبر تو ارہ ارہ تو اسی کتنے خوش نصیب ہیں آجے کبر تو بھی ارہ تے انہوں منان دا ویڑا بھی مل گیا ساڑے دیا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ کبر تو بھی ارہ تے ویڑا بھی انہوں نے اپنی رحمت ناڑا عطا کر دیتا ہے بابا جی میرے کلو کچھ منگنا ہے تے آوہ بوا کھولے نلو جو لینہ ساڑے جیتا کت کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے بہلا سو اسی بڑے نصیبہ وارے ہیں بڑے دل وارے ہیں بڑے کرمہ وارے ہیں اپنے گاروی صدیات اپنے گاروی بلایا ہے نا توفیق الہی تو تو بغیر تے اسی نہیں آئے اُنہیں توفیق ملی یہ تے آئے ہیں انہیں بلایا ہے تھے آگئے ہیں ماشاءاللہ وہ جو دنیا بڑی بڑی فضیلت بڑے لوگ اپنے گھر میں چھپادت کر رہے ہیں انہوں کے کسے کسے جگہ دے بیٹھے انہوں کے یا جو بھی انہیں دی ہے ماحول دے بچ بیزی انہوں کے دیکھنے میرے بند خالت نہیں ہے بندے کو جو چونے نہیں انہوں نے اپنے گار ساتھ لے آئے آؤ رہا میں جبو آکھو لے آئے تھے لِللہ اے عزیز آنے من تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی حدیث دا مفہوم ہے کہ جتنے بھی بندے دے گناہ ہوڑتی رحمت تو زیادہ نہیں تو سال لنگ گیا ہے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اسے بڑے گناہ کی تن پہلے سال بھی تو اٹھے کڑبہ ہے کہ اتھے مافی منگی سی موڑا آگئے ہیں بھئی موڑا ہو آجے دروازہ کاندھ نہیں نہ ہویا وہ پھر دینا چاہ رہے آجاو وہ بندے آنہ محبت کر دے نا یہ بادہ اوڈو ہویا سی جدو شیطان اللہ نے کروں اپنے بارگاہ بھی چوکڑیا سی اپنی بارگاہ بھی چوک راندہ درگاہ ہویا تن دکھ لیا وہ سکھیا میں بندے آنہو گمراہ کر آنگا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو بندے آنہو گمراہ کر ہی میرے کلو آخری سا ایچھے آنہو تک جیس ویڑے بھی آکے مافی منگی رہے ہیں میں بھی دیں دے رہا وہ تو ساٹھا کام سیدھا ہو گیا بھئی تو بندے آنہو راتو اٹھاڑنا ہے وہ گناہ کرنگے لیکن ایچھے سا آنہو تک آخری سا آئیتھے آجائے اس وقت تاہی اس لئے بھی منگ دے رہے میں انہو ماف کر دیا رہا انہو مافی تو تے منع کار کوئی نہیں سکتا سو ایک اس دی ساڑے تے خصوصی کرم نوازی ہے کہ وہ گناہ گارانو توبہ کرنے والیانو معاف کرتا ہے اور آجیسی مافی منگنی آئے ہیں اور او دے ماف کرن دے انداز دیکھی دیں انتے پڑی دن سوڑی دن بزرگاں کھڑوں علماء کھڑوں تو بڑی حیرت ہوندی ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے دیکھو ایک واقعہ اکثر میں اپنے دوستان سنانا کہ ایک بندے میں اللہ دے نبی دی بارگاہ وے دعا کیتی بھئی ارز کیتی بھئی جی دعا کرو بارش ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غالباً زمانہ سی تو او نہ کہ ارز کیتی کہ دعا کرو اللہ ساڑی گناہ ماف کر دے اور سنو بارش دے فرمایا جاؤ لوگ بیٹھ گئے اللہ دے نبی نے دعا باستے ہاتھ اٹھائے محروف بات ہے دعا باستے ہاتھ اٹھائے جو تو دعا باستے دست مبارک دراز فرمائے تھے دعا فرمائے تھے طویل حدیث شریفے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا نبی اے جیڑے بندے تو آٹھے اگے بیٹھے انہیں ایک او بندہ ہے جنہیں سٹھ سال عمر ہو گئی ہے اور انہیں اجے تک میں نو راضی کرنڑا ایک کم بھی نہیں کیتا انہوں اپنے اٹھ جائے تو سی دعا منگو میں بارش دیا اللہ دے نبی فرمایا جنہیں اتنی عمر گزاری اور میں نو راضی کرنڑا کم کو نہیں کیتا ایک بھی وہ اٹھ جائے وہ چلا جائے ظاہر ہے جس بندے نے گناہ کیتے ہیں انہیں نے انہوں پتا بھی ہوتا ہے کہ میں گناہ کیتے ہیں میں غلطیاں کیتے ہیں میرے نراز میرا اللہ اس نے اس وقت اے سنیا تو دل اچھ خیال آیا کہ اگر میں آج اٹھے آتی تو میرا مالک اے بندے میں نو سیہان لینے میرے مالکہ سٹھ سال لنگ ہے تو میرے تے پردہ پائی رکھے کسے بندے نو نہیں پتا کہ میں تیرے گناہ گا رہا تیری بارگاہ تو دو رہا لیکن تو اتنا ستار الویوب ہے کہ میرے تے پردہ پائی رکھے لیکن اگر میں آج اٹھے آتے تو میرے مالک اینہ بندیاں نو پتا لگ جانا ہے کہ میں گناہ گا رہا آج مڑ پردہ ڈال دے میرے مالک میں تیری بارگاہ ویچ سچی توبہ کروں نہ ہاتھ اٹھائے نہیں میں کوئی ہاتھ اٹھائے نہیں نہ ہاتھ اٹھائے نہیں نہ ہونٹ اٹھائے نہیں اندر ہی ساری گل کر لئی اندر ہی گلتے اندر ہی ہو جانے اندر ہی گل کی تھی میرے مالک میں نو معافییں دے دے اللہ اکبر جدو پتا اندروں معافی منگ دے رہا وہ جدو بھی منگے اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نادا فی ظلمات مفسرین فرما دیں کہ اللہ نے فرمایا ظلمات یعنی انیریاں میں جبکا رہا حضرت یونس نے اپنے رب انیریاں میں جبکا رہا تو ایک سی مچھلی دے پیٹ دا انیرا دوسرا سی سمندر دے پانی دا انیرا اور تیسرا سی رات دا اندھیرا تین اندھیریاں ہی چون حضرت یونس نے مچھلی دے پیٹ مچھلی سمندر ادو رات ظلمات اندھیرے اس عالم عالم اچھ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام انہیں اپنے رب انہو یاد کی تھا میرے اللہ نے اتھوئی سوڑ لئی بھئی آپ نو سمجھائیے کہ نہیں اللہ دے پاک نبی حضرت یونس فرما اللہ 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 سبھانک انہیں کل تم نگا لیمی اللہ اللہ دے نبی نیا دیرے چوبکار یا اللہ منفست جب نال ونجینا اللہ فرما جن میں اپنے بندے دی گل نو پکار نو سنیا وی اور قبول بھی فرما آئے اتنی کہرائی تو پکار سمندر دیا کہرائیا پہ مچھلی دا پیٹ دا بیڑا کوئی بندہ سن سکتا ہے بندہ کوئی نہیں سن سکتا اتھو خال بندے دی سن لے فرما دینے یا اللہ لا الہ الا الہ سبحانک انہی کل تُ من الظالمین اللہ دے پاک نبی نے فرما یا اللہ اکبر کبیر ربنا ظلم نا آجا آجا اے میرے بندے اللہ دی رحمت فرما رہی آجا اللہ اللہ قرآن فرما جدو میرا بندہ میں نو پکارے ادا سال کا عبادی انی فا انی کری جدو میرا بندہ میں نو پکارے او تنہائیت پکارے یا محفلت پکارے رات نو پکارے یا دن نو پکارے گھر پکارے یا مسجد پکارے یا سال کا عبادی میرا ہو کہ منو پکارے اللہ فرما ننی عجیب و دعوت ادا دان محفلت 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 میں آینی تے تلکنے رشتاں میں آینی تے تلکنے رشتاں تے کلو کر کرا سنبھالا تکے دے وڑے اے تکر جدو تسی اوٹھ دیو نا تتار ایک واری تروٹھ جان دیجئے اے تون میں داس دینا دیڑے بندے بیٹھے ہوں دینا اے نا دیتے ساڑے درمیان جیڑا روانی رابطہ ہوں دا اے ایک واری تروٹھ جان دا تواڑی مردی ہو ویڈوٹھ دی رو میں تون کفیت داس دیتی ہے کہ جدو تسی اوٹھ دیو نا جیڑے میرے ساڑے بیٹھے نہیں جیڑا میرے نا رابطہ ایک واری روانی جڑیا ہوں دا وہ ایک واری مکمل کٹ جان دا ہے جو مورد تسی اوٹھنا ہے دے اوٹھ دے رہو یہ تو اٹیو نا اپنی مردی ہے لیکن تسی اللہ دیکھتا بیٹھے ہو میں اس واضح دے تو انداز دیتا ہے لہذا بیٹھ کے میری خواہش ہے کہ آپ سماعت کرو جو میں ارز کر رہے ہیں اسنو بیٹھ کے سماعت کرو اللہ ابنہ برکتا ہوں خیر عطا فرما ہے لوگاں دا رابطہ نہ تروڑو یہ بندے رابطے باستے آئے نہیں انہوں دا مقصد رابطہ ہے اور کچھ مقصد نہیں جی میرے بچوں آپ ہی رابطہ رکھوئے نہ نبی رابطہ کرنے دیو اور جیڑے تسی پچھو توڑ کے ہونے ہو تسی بھی رابطہ توڑ دیو پچھو اگے نہ ہو پچھے والے پچھے بیٹھو میرے بانی کرو اور سمجھو بات ایک بندہ انہوں دا روانی اکھا بندے دیاں باندھو دیاں اے دستیاں دیاں ایک بندہ انہوں دو جا را تلکناں دیاں او دو تکے دے ناڑا ابلیس ہو دے تو پھر بندہ دیکھتے جان دے مرسیانے بندے ہو سارا سمجھا کرو بندہ پامے انہوں دے را پامے تلکناں دے پامے موڑ دے بھی بندے مارن پر جہاں دے ہاتھ کی سے پھتیاں دے مرسیانے بندہ باہر سڑک کاری جان دے گلدی سمجھا گی بندہ پامے انہوں دے را پامے تلکناں دے شالہ ہاتھ کی سے کامل دا پھڑیاں دے مرسیانے باہر ہو جان دے گل ہوگی تو ساں سمجھ نہیں انکہ چل گی اللہ وارے خودور میاں جاور مجھنے میں آئے تلکنے رستا تے کیوں کر کرا سنبھالا تکے دے مر والے باتے تُو ہتھ پگیڑن والا رحمت دا تریا مر والا ایلہ تے ہر تم بگدہ تے را تے ایک تترہ پکشے مینو تے کام پڑ جان دا میرا میرا سے واری میں توبہ بھنی تے تے اتبار سے واری تے 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 فضلی کرمی دیا سایا مڑی آسا رکھ ہارا سو عزیز احمد بندہ پکارے نا چاہتے ہیں تو اللہ فرما دے ہیں نفس تا جبنا اللہ میں سن لے نا کبول کر لی نا پکار تے صحیح نا پکار میں سنانگا میں بولانگا بلکہ میں ایک بڑے ساڑے اچھے عالم جدرے نے انہوں نے ایک کتاب جگوا کا پڑھا سی کہ ایک بندہ بوت خانے جو بیٹھا سی اور بوتنو اندی میں اس دن سنم او کہہ رہے اسی سنمی اے میرے خدا او دے موہ چو نکل گیا یا سامدی بول دیاں بول دیاں اراد دے نا نہیں بولیا بس موہ چو نکل گیا سانا بھی بھی جگاتے سامدی میرے رب نے ارشان تو پکاریا یا عبدی بول میرے بندے بول میرے بندے بول میرے بندے اسی عربی نہیں نا جان دے زیادہ تو جڑا آپ دیئے نا ادویچ بڑی اپنائیتیں میرے بندے نہیں سمجھائی اللہ فرما دے نا بول میرے بندے اللہ وقت پر تو فرشتے نیرد کی تھی الہی اس بندے اراد دے نا دوان نہیں پکاریا نکل گیا موچ جو تو میرے خالق نے فرمایا اس پکاریا یا اپنے نونے اوہ بے جان تے بولیا نہیں تے جے میں بھی نہ بولنا تے پھر فرق کی ہو یا اوہ نہیں بولدہ میں جدو میرا بندہ پکارے میں بولنا اسی ایک واریہ کی ہے نا یا اللہ تے اللہ ست مرتبہ جواب نے فرما دے نا ہاں میرے بندے میرے بندے بول کی منگنا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی چاہیے تو یہ دوسا اتھے ٹور جانا ہے نا اوہ دو ستر ہزار سال مسلسل بندہ پکارے گا لیکن اللہ توجہ نہیں فرما نہیں آج ایک واری بولو اوہ ست واری پکارے گا لیکن اوہ دو تسی ستر ہزار سال پکارنا ہے مسلسل ستر سال یا ستر ہزار مستعظر نہیں ملو بندے پکارنا ہے اتنے آسا اللہ دوبار خالق نے غش سے ناڑ فرما نہیں کی جانا ہے تو آج کیوں نہ آسی اپنے مالک نو پکاری ہے اس بندے نے اندر ہی گل کی تھی کوئی اوہ گیا نہیں اٹھیا نہیں کوئی اڈیاں گوٹے نہیں رگڑے کوئی سجدیں نہیں کیتے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اندر ہی کیتی ہے کہ یہ اللہ انہیں تو پتہ کسے لگاتے پھرتے لوگ اللہ کرنگے مرام پردہ رکھ لے اپنے دل میں چگل کی تھی ہے اور اپنے رب نو پکارے ہیں اور اللہ قرآن بھرما جنہیں نحنو اقرب ایلیہ من حبل وری ایلیہ میں تیری شاہ رکھ تو بھی بندے مجھتے ہی تھا اے ایلیہ نادی بکار انہیں اندر ہی بکا رہے اور اللہ دی بار گئے دعا کی دیئے کہ سن فریاد سنیں فریاد پیراد یا پیراد وہ ہر بزرگ سے بڑا بزرگ ہے وہ ہر بڑے سے بڑا اللہ و اکبر ہے تیمہ آنکھ سڑا تینوں ہوں تیرے جیار میں نو اور نہیں کوئی تیمہ جہیاں لکھے تینوں ہوں پھول کے دفتری بدیاں والے گناہ و نل بھر وجود لے کے تیرے بار گئے جائے میرے مالک پھول کے دفتری بدیاں والے مالک حساب کرنے ہی آئے مافیاں لے رہے آئے اللہ تیرے نل حساب کمے کریے شکریہ یا دا نہیں کر سکتے تیرے یا دیدیاں بیا نعمتان دا بس عشید اے نیا دے کے حساب ہوئے پھول کے دفتری بدیاں والے جے در تو تھکنا میں نو ہوں جے میرے چیئے گناہ نہ ہوتے تیرے 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 اے عزیدہ نمن مسئلہ سمجھئے اور گور کی دیئے جس وقت اُس نے دعا کی تھی بارش شروع ہو گئی بارش بسنی شروع ہو گئی اللہ دے نبی نے بارگاہ خدا بھندی اج دعا فرمائی اے میرے اللہ آجے پندہ اٹھیا کوئی نہیں اوہ گناہ گارے تھے یہ لیکن بارش آ گئی ہے اللہ فرمایا سونا نبی اوہ نے توبہ یہ ٹھیکی تھی ہے میں توبہ بھی قبول کر لئی ہے میں دعا بھی مندور کر لئی ہے یا اللہ وہ بندہ تھے بکھا جنہیں یہ ٹھیکی توبہ قبول کی تھی ہے وہ بندہ تھے بکھا تے میرا رب فرمایا پیارے نبی جدو میرے تو دور سی تے میں تے بندیاں نو ہون دوں زہر نہیں ہون دیتا کیا ہے میرے تو دور ہے تے ہون دے ہوئی میرا گیا ہے ہون کی میں بندیاں نس آ گیا ہے میرے تو دور سی تے ہون دیڑے ہویا ہے میرے اللہ دی صفت تے نا ستار الوجوب وغفار الظلو وہ احبان تے پردے بھی ڈال دائے تے احبان دیاں مافیاں بھی دیتا ہے گرامی قدر سنگیوں اور محجد حضراء دعا کرو آج اسی گناہ دار رہی تھے کٹھے ہوئے ہیں جان دے تھے ایسا مدینہ شریف پھر اتھے جا کے مافی منگی دی کیونکہ اللہ فرمان دے اتھے ہون آنے 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 میں چھٹ دینا لیکن کیا اللہ سنے دی مردی کچھ ماحول ایسا بنیا ہوئے ہیں کہ اتھے تھے آزری نہیں ہوندی بھی تو سائیں جان دے نہیں کہ اتھے نہیں آزری ہوندی بھی لیکن اندر ایک سوزے تڑا پہ ایک خالی پانے سائیں کرم چا کرن تھے وہ آپ جلوہ بھی کھین جاتا تشنگی تھے ختم ہو گئے وہ پیاس تھے بھی چمکے تو کوئی ماحول ایسا ہو جائے کوئی کرم نوازی ایسی ہو جائے سائیں دی کی جڑے آشائے کو اتھے جان دے آئے اوہ میرے اللہ درد عظیم البرکت مجدد اہل سنت فرمان دیا کہ ان کی تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے کسے ماہی آکھے آسی وہ ماہی آ تیرے وہ کھن لئی چک چرخہ گڑی بے چٹایا تو بھی باننے ہوں دے نے یہ بھی باننا ہے آشکان دا ہوتھے جان دے نہیں جی اس عمرت چلے ہاں اصل سائین ملن جان دے ہوں دے نے آشا تو کوئی ماحول ایسا ہو جائے حاضری ہو جائے انشاءاللہ دعا تے کرنے آوے کیونکہ اندر بڑی تڑھا پہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے بڑا گہب ہو گیا ہے اندر ایک تڑھا پہ کہ سرکاتی بارگاہ ہوئے حاضری ہوئے جدو سائین کرم فرمانا ہے پھر ہوئی جانے ہی تو پھر گھونتے میں یہی دعا کرنا ہوں سنیا ساتھ تو نہیں امیندہ کیسی تے موتاجاں نکیاں گناہ گاراں عام بندیاں تو اٹیا اس نے تے بعد کوئی نہیں اللہ اکبر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کرم کی جب نظر ہو کی پتی میں ہم بھی جائیں گے کرم کی کرم کی کرم کی جب نظر ہو کی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی ہم بھی جائیں گے مکینے مکینے گمبت خجرہ ہم بھی جائیں گے محمدی ڈیوٹی لا دے ویفیروز سرکار دی بار گائے چاڑو کشی دے سرکار دی